موسیقی 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 زندگی گزارنے کا طریقہ اور باہمت دو کیسے ہوتے ہیں یہ بھی پتہ جائے آج اسی وجہ سے بسیتر سال کی عمر میں میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے سیدھا کھڑا ہوں یعنی آج جو آپ کام کر رہے ہیں تو یہ ان ناولوں کا نتیجہ ہے کہ آپ میں نے ان سے سبق سیکھے کہ ہمت کیا ہوتی ہے اور زندگی کے آخری حصے تک کام کرنا ہے تو پچھتر سال کی عمر میں آپ کام کر رہے ہیں آپ نے جو ناول پڑے ہیں مشہور مشہور کوئی ناول آپ کو یاد ہو خاک اور خون خاک اور خون وہ تو بڑا مشہور ناول وہ انڈیا پکتان کے جب وہ حد تھا اللہ تعالیٰ پارٹیشنز ہے وہی پارٹیشنز ہے وہی اس میں سکھوں کا کردار بھی تھا ملکوں کا کردار بھی تھا مسلمانوں کا اور عظموں کا کردار بھی تھا لیکن مسلمان اس وقت بھی اسلامی جدوز سرچار تھے آج ہی ماشاءاللہ ہے لیکن اس وقت بہت جذبہ سا ہے مسلمانوں ہیں بکتان لے کے رہے ہیں تو اور کون سے ناول کوئی نام یاد ہے اور تلوار ٹوٹ گئی وہ بھی بڑا دلچسپ ناول ہے آخری مارکہ شلطان صلوہ دین عیوبی محمد بن قاسم تو کون سے زیادہ آپ کو ناول نگار پسند تھے ان کے کوئی نام آپ کو یاد ہے مسیم زادی پہلے نمبر پہ سے دوسرے نمبر پہ ریقہ مجھا فری پر اہم چاند سازت اثر منٹو کرشن وہ نام نگار پسند ہے احمل ندیم قاسمی کے بھی احمل ندیم قاسمی کے بھی احمل ندیم قاسمی کے بھی ٹھیک تو ان میں یہ تو زیادہ تاریخی ناول جو آپ نے نام لیے ہیں کوئی رومانمی ناول بھی آپ کو پڑھنے کا شوق تھا؟ رومانمی ناول بھی پڑھے ہیں احمل ندیم کا جو ناول ہوتا تھا بہت زیادہ زیادہ اس میں رومان زیادہ ہوتا تھا سنڈھوری کام ہوتی تھی تو رومانمی ناولوں کے کیا اثرات مرتب ہیں ان کا بھی کوئی اثرات مرتب ہوئے یا؟ مرتب ہوئے ہیں جو شادی کی ہے پھر گیارہ بیٹے بیٹی ہوئے ہیں اچھا اچھا کہنے ان کے گیارہ بیٹے بیٹی ہیں مطلب آپ کی ٹیم تو پوری ہے؟ پوری باروہ کھلا رہی ہوں اچھا آپ یہ باروہ کھلا رہی ہیں ٹھیک ہے جیارہ بچے بچے ہیں آپ کے بارے میں پتہ چلے کہ آپ کو مشلی پکڑھنے کا بھی بہت شوق تھا؟ پہلے کنڈی کے ساتھ پکڑھنے رہے ہیں پھر جال کے ساتھ اور کئی زبعہ ایسا بھی ہوئے ہاتھ سے مشلی پکڑی ہیں اچھا بغیر کنڈی اور جال کے ہاتھ سے یعنی آپ نے پانی میں یوں ہاتھ سے مشلی پکڑھنے واہ بہی ہوا زبردست یہ گر کیسے سیکھا آپ نے؟ وہ ایک جو بیرپر کا آدمی تھا جو ہمارے ساتھ شکار کو جاتا تھا وہ مجھ سے چھوٹا تھا لیکن اس کے پاس پہجربہ جاتا تھا اس نے سیکھا ہے پانی میں تیلنا اور یہ مشلی پکڑنا اور بہت پانی سے ڈیریکٹ اپنے ہاتھ سے مشلی پکڑ لینا یہ تو بڑی مہارت ہے اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے آپ نے ناول پڑے اور ساتھ چوبیس سال تاکہ جوتے بنانے کا کام کرتے رہے اور ابھی آپ کے چاہے کا ٹھئی ہے تو یہ متضاد قسم کے کام ہے جو آپ کرتے رہے اسے آپ نے زندگی کے سبق سی کے سر آپ آج کی نسل کے بارے میں کیا کہیں گے نوجوان نسل جو آپ کو دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے ان کو آپ کیا میسیج دیں گے ان کو میسیج دوں گے جی اپنے ماں باپ کی باتوں پر حمل کریں ان میں پولہ ہوتے ہیں اپنی مردی ماں چلائیں کیوں ہم نے نہیں چلائی آج اولاد ہماری فرمبردار ہے کیوں ماں باپ کے اگر ہم برمتی کرتے تو آج وہ بھی ہماری کرتے ہیں یہ تو اصول ہے جو کچھ کیا ہے جو بویا ہے وہ کرنا پڑے گا اس لیے اسلامی حصولوں میں چلیں نماز قیم کریں اور قرآن مجید بھولے نہیں اسے ٹاک کو میں نہ رکھے آپ نے ماشاءاللہ قرآن مجید میں بھی پڑا ہوئے پڑا ہوئے میں صبح صورت ہے صبح کی نماز پڑھ کے آردہ سے بارہ کر کم از کم آردہ سے بارہ ضرور پڑھتا ہوں اچھا آپ نماز کے بعد پھر فوری ناشتہ کر کے چکوال چلے جاتے اور رات کو آپ واپس آتے تھے تو ناول کس وقت آپ پڑھتے تھے اور کیسے پڑھتے تھے روٹی کھانے کے بعد پھر ناول کئی ٹیم ہوتا تھا رات کے کھانے کے بعد پھر ناول پڑھتے تھے کتنے بجے تاک تقریبا تقریبا ڈاڑے گیارہ بارہ بچ جاتے تھے تو گھر میں آپ کو کوئی چھڑتا تھا کہ آپ آپ ظاہرہ گھا رہے ہیں آپ کے گیارہ بچے بچے ہیں اور ماں باپ کی ساتھ میں بڑی اولاد تھا ماں بھی پیار کرتی تھی باپ بھی پیار کرتا تھا ٹھیک یہ بڑے کو ساکت مرائے تھے سوکر شادی کی چھڑتر میں ہم 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 اس وقت پھر کم از کم بیوی کا جیان لگنا مار گیا مطلب پھر ہے اس وقت شادی کے بعد آپ کو رومانوی ناولوں نے جو سے سبق آپ نے سیکھے ہیں انہوں نے فائدہ دیا تو کیا طریقہ ہوتا تھا آپ کا پڑھنے کا آپ کہیں الگ تلق بیٹھ کے کہیں پڑھتے تھے کیا کرتے تھے میری چارپائی کے اوپر بلب لگا ہوا تھا چارپائی کے ساتھ آپ نے اوپر بلب لگایا ہوا تھا ٹھیک اس لیے مجھے کوئی طلب نہیں ہو اچھا پھر آپ کتنے مجھے تک بارہ مجھے تک پڑھتے رہتے ہیں اور پھر آپ صبح صویرے اٹھ جاتے تھے تھکوئی اچھا تھا اچھا یا صبح کی نماز آزان ہو جاتی پھر جوا کے سو گیا اچھا یعنی بعض صبح کی آزان ہو جاتی تھی ناول پڑھتے پڑھتے اچھا آپ کے بارے میں یہ بھی سنائے کہ آپ انگریزی شنگریزی بھی ماشاء اللہ بولتے ہیں ملیہ سے اور وہ آئے تھے کہ میرے دوست اندھر عربی سوجیرہ سے بھی آئے تھے اچھا وہ ادھر کوائٹ میں جوایا نہ ٹریننگ کرتے تھے وہ آگے ہی دفعہ رضا ہی بکیرا اچھا اچھا یاف کریں وہ بھر ہی ان کی سمجھ نہیں آتے تھی ان کے ساتھ بسکس کی دین نے انہیں سوزہ کرا کے دیا وہ بڑے کچھ ہو گئے اور جس میں آتا انہوں نے ٹریننگ کی یا نہ میرے پاس لازمی آتے تھے اچھا اور آپ نے شیر اور شاعری بھی کرتے ہیں کوی شیر سنائے نامیں اچھے سر جب چل پڑے سفر پر سپڑ کے کیا دیکھنا زمانے کا کیا گیا آپ کو جاuedہ زمانے کیا ۖhnہ سزا بار بار دی وہاں زمانے کا کیا از نہیں سیسا بار بار دے انگریزی کا بھی آپ کا ذائقرہ انگریزی کا شوق کیسے پیدا ہوئے آپ کو انگریزی ناظر آج بھی یاد ہیں جوارین قل質 میں پڑھی تھی پڑھی تیک لائب تک تیک فناتتا ہوں trust تو مائشہ علی جی عبد الرشید صاحب آہ کا انٹرو آپ نے دیکھا ہے اور سنا ہے آپ نے ان کو آہ کدھر جوتے بنانا اور کدھر چای بنانا اور کدھر انگریز whichś ہے اور کدھر شاعری اور کدھرengvel پڑھنا تو یہ اتنے سارے متعزاد کام انہوں نے کیے اور سیکڑوں ہزاروں کے حساب سے انہوں نے ناول پڑھے اور نوجوان نسل کو انہوں نے یہ میسیج دیا کہ آج کے جو کام ہے فضول کام ہے ان کو چھوڑ گئے تو مطالعہ کا شوق پیدا کریں اور پڑھیں اس لیے کہ پڑھنا انسان کو مطالعہ کرنا بہت نفع دیتا ہے اور زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سلیکہ انسان سیکھتے ہیں پڑھنے سے اور یہ انہوں نے اپنی زندگی کی تجربات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہم ان کو اس کارکردگی کے اوپر یقینا ہمیں بڑا نازہ اور فخر ہے یہ ہمارے گوھوں سے تعلق رکھتے ہیں اور نوجوان نسل کے لیے یقینا یہ ایک مثال ہے کہ اگر انسان کو شوق ہو اور طلب ہو تو وہ انتہائی مصروفیت کے دوران بھی مطالعہ کے لیے وقت نکال سکتا ہے اور اتنے بڑے بڑے ناول اور اتنی تعداد میں ناول پڑھ سکتا ہے اور اس سے زندگی گزارنے کے اصول سیکھ سکتا ہے تکیو بری مچ